اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیچر انکواری جو ریپورٹ ہے اس کو پبلک کرنا یا نہ کرنا حکومت کے سوادیدی اختیارات میں سے ہے اس لیے عدالت اس ریپورٹ کو پبلک کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم کرا دے اس کا تو پھر سیدھا سیدھا مقصد یہی ہوا نا کہ یہ ریپورٹ ان کے خلاف ہے اس لیے اپنا سوادیدی اختیار جو اس کو استعمال کرنا چاہے دیکھیں بات یہ ہے عجیب و غریب معاملہ ہے اصل میں تو ہمارے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بھی بڑے گورک دندہ ہیں کہ اگر ایک انکواری ریپورٹ جو ہے وہ شائع کرنا نہ کرنا کرنا حکومت کے اپنی سواب دید ہے تو وہ انکواری کرائی کیوں جاتی ہے یعنی جو چیز سوٹ کرے حکومت کو اس کو پبلک کر دے گی اور پھر اس پر ایکشن لینا نہ لینا بھی حکومت کے ذمہ داری ہے بھائی یہ اگر آپ انکواری کمیشن بٹھاتے ہیں ریپورٹ مرتب ہوتی ہے تو نہ صرف پبلک کا یہ حق ہے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ آگاہ ہوں کہ واقعہ کیوں ہوا کون اس کے ذمہ دار ہیں کس نے منصوبہ بندی کی کس کو اس کا فائدہ ہوا یہ سارے چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیئیں پھر کمیشن بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہے جس کی وجہ سے جس کی غفلت کی وجہ سے جس کی حکم سے جس کی منصوبہ بندی سے کسی فرد کو یا گروہ کو یا جماعت کو یا ملک کو یا معاشرے کو نقصان پہنچا ہے اس کو سزا بھی دی جا سکے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے جب اعلان کیا وہ بڑے جذباتی تھے کہتے تھے کہ میرا دل بڑا بوجھل ہے دل خون کے حاصل ہو رہا ہے اور میں یہ انکوائری کمیشن بنا رہا ہوں چین سے نہیں بٹھوں گا اور اگر مجھے ذمہ دارہ ٹھا رہا ہے تو ایک سیکنڈ ہی لگاؤں گا میں گھر چلا جاؤں گا جب رپورٹ آگئی اور تین سال ہو گئے ہیں اس رپورٹ کو دبا کے بیٹھ گئے بھئی سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ یعنی وزیراعلہ پنجاب اس میں ملوث نہیں ہیں اگر وزیراعلہ پنجاب کے قریبی ساتھی اس میں ملوث نہیں ہیں اگر حکومت کے ذمہ داران منصوبہ بندی میں شریک نہیں ہیں تو پھر اس کو پبلے کیا جائے جس کا نام ہوگا وہ خود اپنی صفائی دے گا وہ خود جائے گا اپنا دفاع کرے گا آپ نے چند پولیس اہلکار بیچارے غریب جو ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنا لیا